ولیکن الظالمین ابھی آیت اللہی اجھدون قرآن میں تصدیق کی ہے یہ ظالم تجھے نہیں جھٹا رہے یہ تو میری آیات کو جھٹا رہے السلام علیکم اسلامیک ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور قادر ہے جو بگری بنانے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے جو ہمارا تعطا تستقیل اوسع عظم غریب نواز رب نواز لجپال رنج بخش رنج بخش ہے عسرب العالمین کی مختصر حمد و صلاح کے بعد بیشبار لا تعداد انگند بے حق و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی سیف اللہ ربانی صاحب کا احباب جماعت کا منتظمین پروبرام کا یود فورس یود فورس کے شہینوں اور شعباتوں کا جنہوں نے آج کا یہ پروبرام ترتیب دے کر آپ دوشت و احباب کو یہاں لما فرما کر میری اور آپ کی بلاقا کا مند و بست کیا ہے آپ جس جذبے اور بلبلے سے یہاں تشریف فرما ہے بڑے عدب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب قائدات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دیں رب قائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شہو پری حفظہ اللہ کی مشہور گن آواز میں ان کے خیالات سمات فرما رہے تھے میرے بعد میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجا کی حفظہ اللہ آپ سے مفشل اور مدلل خطاب فرمائیں گے میں بھی ایک ادنا سا طالبِ رب ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ جن ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام جو سیرتِ امامِ آزم کے نام سے ملاکت کیا گیا ہے میں اس پروگرام میں اپنے آقا و مولا اپنے رہبر و رہنما اپنے پیشوا اور مقتدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا سچی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی رحمتِ کائنات کی سیرت کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع و یسر آتا ہے تو جی جاتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کی سیرت پر سیر آسل بحث کروں پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی سکت کہاں میں تو اجز در اجز جہل در جہل نقص در نقص کا مجھوم آہوں جاؤ قرآن و حدیث کے اور آپ کو پرٹ کے دیکھو تاریخِ سفاد کو کھول کے دیکھو جو فصاحت و بلاغت رکھتے تھی جو علم و فضل سے مالا مال تھی وہ بھی جب سید القونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے اجز کا ادھار کر دیا کہ لا یمکن سناو کما کانا حقو بعد اس خدا بزرک تو ہی قصہ مرتزر اے محبوب تیری سیرت کردار اور کریکٹر کو ہم کیا بیان کرے گے تیری سیرت کردار اور کریکٹر کو ہم لوگوں کے سامنے کیا پیش کرے گے تیرے بارے میں تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں لوگوں پہلے عرش والا خدا ہے پھر محمدِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ کائنات علیہ السلام کی سیرت آپ کا کردار اور کریکٹر میرے اور آپ کے سامنے ہے قرآن کا ایک ایک بارہ بارے کی ایک ایک صورت صورت کا ایک ایک رکو رکو کی ایک ایک آیت 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 کا ایک ایک چملہ کلمہ اور کلمہ کا ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے امامِ کائنات جنابِ محمد کی سیرت کی دے رہا ہے آئیسی لیے ام المومنین کے دربادے پہ جب دستک ہوئی کی ام المومنین کے دربادے کی جب کنڈی کٹ کٹائی گئی تھی ماں سے جب رحمتِ کائنات کی سیرت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو ماں نے اس سوال کرنے والے سے کہا تھا تو میرے دربادے پہ کیا لینے آیا ہے ماں تیرے دربادے پہ اس لیے آیا ہوں کہ تو وہ ماں ہے جس نے نبی کو دن کے صویرے میں بھی دیکھا ہے رات کے اندیرے میں بھی دیکھا ہے اس لیے تیرے پاس آیا ہوں ماں نے کہا بیٹا میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو وہی بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا سارا قرآن محمد کی سیرت سے بڑا پڑا ہے اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں ٹنڈو آدم کے بسنے والوں قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے قرآن اگر واضح ہے محمد اس کے باعث محمد سراجم و نید ہے قرآن پڑھو نبیوں ہم نے امام آدم کسے مانا ہے آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ امام آدم کون ہے سلو دلائل و براہین کی روشنی میں مولانا کاری نعیم الرحمان آپ سے ہم کلام تھے ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں لیکن سلو یہ جتنے امام ہیں ان کو تم نے امام بنایا ہے یہ جتنے امام ہیں ان کے پڑے ہونے کا اعلان تم نے کیا ہے جس امام کی سیرت اور کردار لے کر ہم آپ کے پاس آذر ہوئے ہیں اسے پڑا ہنفیاں نے نئی بنایا شابیاں نے نئی بنایا ملکیوں نے نئی بنایا ہم بلیوں نے نئی بنایا اس کو بڑا بنایا ہے تو عرش والے نے برا فان اللہ کا ذکر کیا کے بڑا بنایا ہے اس بڑے کی سیرت تمہارے سامنے رکھنے آئی ہے اس کا کردار اور کریکٹر تمہارے سامنے رکھنے ہے اور اس کی سیرت کو اس کے دشمنوں کی زبان سے تمہارے سامنے رکھنے آئے اپنے تو اپنوں کی تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں یار تو یاروں کی خوبیاں بیان کیا ہی کرتے ہیں سجن تو سجنوں کے عصاب بیان کیا ہی کرتے ہیں مزا تو تب آتا ہے کہ وہ دشمن اس کی سپتوں کا اقرار کرے اس کی خوبیوں کا اظہار کرے جادو وہ جو سر چل کے بولے صداقت وہ جس کا اقرار دشمن بھی کرے نبی کی صیرت کا سب سے پہلا پہلو پتہ کون سا ہے جس کو کائنات کے امام نے سب سے پہلے ساری کائنات کے سامنے رکھا تھا کیا سب سے پہلے پیش کیا تھا رسول اللہ نے کائنات کا امام فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے سنو میرے اپنے تھوڑے ہیں میرے یار تھوڑے ہیں میرے سجن تھوڑے ہیں دشمنوں کا جمع گفیر ہے مخالبوں کا جمع گفیر ہے دشمنوں سے کائنات کا امام سوال کر رہا ہے یہ امام آدم پوچھ رہا ہے لوگوں میں تمہیں رب کا پیغام بعد میں سناؤں گا مجھے آپ کے درمیان رہتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں کتنے سال چالیس سال ہو گئے بتاؤ میری شخصیت کے بارے میں پہلے بتاؤ آج ہمارے واضوں سے اثر ختم کیوں ہو گیا آج ہماری تقریر پور تاثیر کیوں مالحی اس لیے ہمارے کول اور پیل میں تضاد ہے ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے ہمارے کول کولات کو امام دنیا کو واض کرنے سے پیلے دنیا کے سامنے اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے کیا کہا مجھے مجھے کیسا بھائیو دشمن بولے اپنے نہیں بیگانے بولے یار نہیں اغیار بولے سجن نہیں دشمن بولے ما جربنا علیق الا صدق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پھایا آپ کو ہمیشہ بولو درہ سچا میرے آقا فاران کی چوتی پہ کھڑے پہاڑی کی بلندی پہ کھڑے ہیں کائنات کے ایمام نے کہا میں آپ سے اونچا کھڑا میں کہوں اس پہاڑی کی پیچھلی جانب سے آپ پہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہے کوئی مسلح لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا ہے کیا میری بات مان لوگے انہوں نے کہا آپ کہیں اور ہم نہ مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا اچھا مان لو پھر مجمع میں سے کسی کے دل میں خیاب آئے کہ یار محمد بن عبداللہ نے کہا اس پہاڑی کی پشری جانب سے کوئی مسلح لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے چلو پہاڑی پہ چل کے دیکھے تو سہی کوئی لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں کائنات کے امام نے کہا آپ میں سے کوئی پہانی پہ چڑھ آئے پھر اسے لشکر آتا ہوا دکھائی نہ دے بتاؤ میرے بارے میں پھر کیا کہوں گے اور ٹنڈو آدم کے بسنے والو یہ اے امام آدم یہ اے ساری کائنات کا سردار یہ اے امام الام ساری کائنات سے ناتا تمہارا تربا کے اس سے ہم جنبانا چاہتے ہیں اس کا لڑ تمہیں پکڑوانا چاہتے ہیں آؤ جواب سنو دشمنوں کا مخالفوں کا ویریوں کا بیگانوں کا کہا اے محمد پہاری پہ چڑھ کے دیکھیں گے اگر لشکر آتا ہوا نظر نہ بھی آیا تو ہم سمجھ لیں گے ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے محمد کی شوان پھر بھی جھوٹ لگی بول سکتی لاؤ کوئی ایسا امام آدم لا کے دکھاؤ ایسا رہبر لا کے تو دکھاؤ ایسا پیشوار مقتدار لا کے تو دکھاؤ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنے چھوڑ کے ہمارے مان لو ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنوں کو چھوڑ کر ہماروں کو مان لو ہم تمہیں نہیں کہتے اپنے دروازے چھوڑ کر ہمارے دروازوں پہ آ جاؤ ہم تمہیں تمہارے چھڑوا کے روپڑیوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے ہم تمہیں دروازے چھڑا کے لکھویوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے تمہارے چھڑوا کے تمہیں غزرمیوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے اور تمہارے سارے چھڑوا کے تمہیں اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہے جس کے دروازے سے صدیق و صداقت ملی ہے اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے عمر کو عدالت ملی ہے اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں اور جس کے دروازے سے عثمان ابن افان کو اور یار و شرم و عیاء ملی ہے اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے علی المرتضی کو شجاعت ملی ہے اس کے دروازے پہلے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے ان آئیمہ کو امامت ملی ہے ولیوں کو ولایت ملی ہے اور ٹنڈ آدم کے بسنے والا تمہیں اس کے دروازے پہلے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے ڈیڑھ لکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے وہ کس کا دروازہ تھا امام ابو حنیفہ کا نہیں امام مالک اور شعبی کا نہیں احمد ابن عمل کا نہیں وہ دروازہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا ہے اللہ کیوں اللہ کی قسم اس جیسا صادق بھی دنیا میں آیا کوئی نہیں آیا اٹھا امام ابن جریل کی تفسیر کو ابن جریل نے تفسیر میں لکھا قرطبی نے بھی لکھا تفسیر میں کائنات کا امام اپنے ساتھیوں کے لے کے مدینہ تیبہ کی سرزمین سے کفار کے مقابلے کے لیے میدان بھدر کا رکھ کر چکا ہے یہ دیوانے اور پروانے نبی کے میدان بھدر کی طرف جا رہے ہیں کفار مکہ مشرقین مکہ بھی نبی اور نبی کے صحابہ کے مقابلے کے لیے میدان بھدر کی طرف آ رہے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا ابن جریل نے لکھا اس نے میدان بھدر کا رکھ کرنے کی بجائے اس نے ابو جال کے دروازے کا رکھ کر لیا کس کے دروازے کا ابو جال کے دروازے کا نام کیا ہے اخنص بن شریق یہ ابو جال کا دوست ہے بیلی ہے یار ہے سجن ہے لیکھ ہم کس کو امام عاظم بنوانے آئے ہیں کس امام عاظم کی دعوت دینے آئے ہیں ذرا ہماری دعوت پہ کان لگاؤ ذرا ہمارا پیدام پلے باندھ کے لے جاؤ ذرا ہماری صدا پہ کان لگاؤ امہ پتا چلے ہم تمہیں کیا دعوت دینے آئے ہیں کیا پیگام دینے آئے ہیں کیا صدا لگانے آئے ہیں کیا آوازہ سنانے آئے ہیں کیا پیگام تیرے تک پنچھا لے آئے ہیں اخنص بن شریق نے ابو جال کے کھل کا رکھ کیا ابو جال کے دروازے پہ پہنچا دروازے پہ دستک دی ابو جال نے دروازہ کھولا کہا اخنص خیریت ہے کہا آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں کہا کیا سوال ہے کہا پہلے مجھے اندر بٹھاؤ پھر سوال کرو اس نے کہا پوچھو پوچھنا ہے لوگ میدانِ بھدر کی طرف جا رہے ہیں اور تو میرے گھر کی طرف آگے رہا ہے جو بات پوچھ رہی ہے پوچھ کہا نہیں مجھے اندر بٹھاؤ اندر بٹھایا گیا کہا ابو جال اس کمرے میں ایک میں ہوں ایک تُو ہے تیسرا بندہ اس کمرے میں موجود ہم دونوں کی گفتگو کو ہمارا پروردگاہ سن رہا ہے کہا پوچھو کہا میرے ساتھ پہلے بادہ کرو کہ میں آپ سے جو سوال کروں گا آپ اس کا سچا جواب دے گے مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے اس نے کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے سوال کر کیا کرتا ہے دار جس نبی کے مقابلے کے لیے میدانِ بدر میں ہم جا رہے ہیں بتاؤ ابو جال تو اس کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے کس سے سوال ہو رہا ہے جانتے ہو ابو جال کون ہے ابو جال نبی کا بہت دشمن ہے سب سے بڑا دشمن شہبِ عبی طالم میں بند کروانے والا ابو جال نبی کے گلوے اتار میں کپڑا دلوا کے بل دلوانے والا ابو جال پیغمبر کی پشت پہ گندی اور جنیاں رکھوانے والا ابو جال کون ابو جال پیغمبر کی بیٹیوں کو تلا کے دلوانے والا ابو جال کون ابو جال اور نبی کے قتل کے پروغرام بنانے والا ابو جال مکہ سے حضرت ارمشبور کرنے والا ابو جال کون ابو جال پیغمبر کو وطن سے بے وطن کروانے والا ابو جال کون ابو جال نبی کو اعلام دک تکلیو مسائے میں ہر وقت ڈالنے کے لیے پروغرام بنانے والا ابو جال یہ نبی کا دشمن ہے اس سے اکھنس بن شریق نے سلال کیا ہے بتا تو محمد بن عبداللہ کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے یارو آج ہمارے اپنے ہمارے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم جس امام آزم کی دعوت لے کے آئے ہیں اس کی سیئر کے دار کریکٹر کا عالم یہ ہے کہ دشمن بولو سب سے بڑا دشمن بولو پتہ ہے کیا کہا اس نے اکھنس بن شریق کا سوال سن کے کہتا ہے وَيْحَقَوْا 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 جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے دشمن کا جواب دشمن نے جواب دیا وَاللَّهِ وَيْحَقَوْا وَاللَّهِ اتنی عزمتوں سے بلندیوں سے اتنی فضیلتوں سے روازہ ہے کہ کائنات کا کوئی شخص اس کی عزمتوں کا مقابلہ کر سکتا نہیں نہیں کہا سنو وَنَا قَضَبَ مُحَمَّد صرف سچا ہی نہیں میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ زندگی میں میں نے محمد کی زبان سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں سنا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں سنا اس امام عظم کو چھوڑ کے کسی اور کو امام عظم ماننے کو جی چاہتا ہے اوہ ہمارا جو امام عظم ہے وہ لا مثال بھی ہے خوبصورت بھی ہے حسین و چمیل بھی ہے شکیر بھی ہے نیک بھی ہے پاک بھی ہے معصوم بھی ہے حیاتار بھی ہے غیور بھی ہے بہادر بھی ہے مجاہد بھی ہے فاتح بھی ہے ریم ڈل بھی ہے نرم ڈل بھی ہے حاکم بھی ہے منصب بھی ہے آردل بھی ہے راستماس بھی ہے وفاتار بھی ہے کوئی بھی ہے تنا بھی ہے روبوالا بھی ہے ملنسار بھی ہے اور ہمارا امام عظم جو ہے وہ رسول خاتم پیگمپرا بھی ہے شکو تاجدارا بھی ہے فروں کے دل آسارا بھی ہے کبھی میں نے اور آپ نے اس کی صیرت کو سمجھا بھی ہے اور جنہوں نے صیرت کو سمجھا تھا انہیں نے نبی کی صیرت کو سامنے رکھ کے مر جانا تو گوارا کر لیا اللہ کی قسم کبھی اپنی زبان سے جھوٹ بولنا گوارا ان کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ہائے 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 دونوں بیٹے گھر کے کونے میں چھپ گئے باپ کے عمیرن کیا حجاج ابن یوسف نے کہا یاو اس کے باپ کو بھی بلا کے لائے باپ کو بھی بلا کے لائے باپ سے پوچھا تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہے کہا محبت ہے پیار نہیں ہے پیار ہے اوہ مسلمانوں یہ اے نبی کی صیرت کو اپنانے والے یہ اے نبی کی صیرت کے جانے والے یہ اے نبی کی صیرت سے پیار کرنے والے پیار نے کہا کس بات کو اپنی اولاد کہا پھر تُو نے چھپو انہوں کو ظاہر کیوں کیا ہے ہمیں بتایا کیوں ہے کہا میرے نبی نے اپنے امتی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں اگر مدینہ والا اجازت دے جاتا جھوٹ بولنے کی تو میں جھوٹ بول کے بیٹوں کو بچا لیتا اپنے بیٹوں کو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پھنسا لیتا یہ تعلیم مجھے قرآن و حدیث میں نہیں دی میں نے نبی کی سیرت اور صحابہ کی عظمت کے لیے گرم رہو گے انشاءاللہ ہم رب کی توحید کا نعرہ لگا کے رہیں گے ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے عظمت صحابہ کا پرچم لہرہ کے رہیں گے لہرانے کے لیے تیار ہو تو نبی کی سیرت کو اپنا لو نبی کے کردار اور کریکٹر کو اپنا لو تمہارا نبی وہ ہے کہ اکھنس کہتا ہے میں نے پوچھا بوجھار سے اس نے کہا اس نے کبھی زندگی میں چھوٹ نہیں کھولا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اکھنس کہتا ہے ظالموں سچا بھی مانتے ہو لڑائی بھی کرتے ہو اس کے ساتھ لڑنے بھی جا رہے ہو تمہاری اکل پہ بھی ماتب کرنے کو جی جا گیا اس نے آگے جواب دیا ابو جال نے آگے سے اکھنس کو جواب دیا اس جواب کو امام حاکم نے المستدر کے حاکم میں لکل کیا اس نے کہا اکھنس تمہیں پتہ ہی نہیں تو سمجھ ہی نہیں پھائے اِنَّا لَا نُقَذِّبُكَ وَلَكِنَّا نُقَذِّبُ مَحَدْشِتَبِهِ تجھے کس نے کہا ہم محمد کی مخالفت کرتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہم محمد کے دشمن ہیں ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے ہم محمد کو نہیں جھٹلاتے ہم تو اس دعوت کو جھٹلاتے ہیں جو محمد لے کے آئے ہیں صل اللہ علیہ وسلم قرآن نے تصدیق کی ہے اس کی قد نعلم اِنَّهُ لَيَحْذَرُكَ الَّذِي يَبُولُوَا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَ كَا بَلَكِنَّا الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ قرآن میں تصدیق کی ہے یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلا رہے یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے کائنات کے امام جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیدت کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ سارے بولو جھوٹ اور صیدت کے جلسے میں آنے والو تمہارے آقا نے کبھی جھوٹ پھر تم بھی وعدہ کرتے ہو مسجد میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے آہستہ بولو کسی کو پتا نہ چلے بتراؤ جھوٹ سارے کہو جھوٹ مدم کرلو سچائی کا عدم کرلو عرش والے کا وعدہ ہے سچ بولنا تم اختیار کرلو میں رب تم سے وعدہ کرتا ہو یہ سچ دنیا میں بھی تمہیں وعدہ دیں گا آخرت میں بھی وعدہ دیں گی دنیا میں کیا وعدہ ہے امام قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں اسی ربی کو جب حجاج ابن یوسف کی عدالت میں بلوایا گیا دونوں بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا گیا حجاج نے پوچھا بابا لیے اپنے بیٹوں سے محبت نہیں تو نے کیوں سچ بولا ہے اس نے کہا جس زبان سے کلمہ پڑھا اس سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے اس نے کہا جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تیرے دونوں بیٹوں کو تیرے سچ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے دونوں بیٹوں کو سچ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے فائدہ ہوا کے نہیں کس کا سچ بولنے کا کس کا فائدہ ہوا اور آخرت کا فائدہ بھی سنو سنو نبی داہود ہے کائنات کے امام نے کہا اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں آنا زہیمون میں تمہارا گرنٹڑوں کائنات کا امام کہتا ہے میں تمہارا زامن ہوں محبوب جی کس وعد کے زامن ہو فرمایا بھی بیٹن فی وسط الجنہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو نے اگر میرے کہنے پر دنیا میں جھوٹ چھوڑ دیا میں محمد تش سے وعدہ کرتا ہوں میں معاشر کے بیدان میں تمہیں نہیں چھوڑوں نہ بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے رب سے جنت کے درمیان میں کر لے کے دوں گا پھر میں اور آپ فیصلہ کریں صیحت کے اس پہلو کو اپنائیں میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوا سارے بولو جھوٹ نہیں ہوا معیشت معاشرت عبادت ریاضت کسی معاملے میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں ہوا بولنا پھر دیکھنا اللہ کی رحمتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہے اگر ایک بات ہم پلے باندھ کے لے جائیں اور اس پہ کاربند ہو جائیں اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی دنیا میں عزت مل جائے گی آخرت میں انشاءاللہ مل جائے گی آخر دعوانہ